خوش آمدیر آپ سبھی دوستوں کا اور ایک انفارمیٹی ویڈیو کے ساتھ دوستو بات کریں گے ان ویریفائیڈ ٹیچرز کی جن کا یو وی آرہا ہے چاہے مارش میں آیا ہے آپ کو یا اپریل میں آیا ہے آپ کو ان سبھی دنوں کا ویریفئر کرنا چاہتے ہیں تو کیسے ایچو آئی جو ہے وہ ویریفئر کر سکتا ہے مارش کا بھی اور اپریل کا بھی پچھلی دنوں کا کیسے وہ ویریفئر کر سکتا ہے پریکٹیکلی دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کو username prawa password ڈال کے لاغن کرنا ہوگا ہوگانا ہی کو لاغن کرتے ہی آپ کے سامنے dashboard آیا گا آپ کو dashboard کی کلک کرنا ہے یہ والے اپشن آ جائیں گے آپ کو attendance پر کلک کرنا ہوگا attendance پر کلک کرنے کے ساتھ آپ کے پاس یہ والے اپشن آ جاتے ہیں monthly attendance late early in completed attendance آپ کوemia attendance پر کلک کرنا ہوگا اور یہ والا اپشن آپ کے سامنے آ جاتا ہے یہاں پر آپ کا start date and end date دکھائی دیتا ہے میں نے زوم کر کے دکھا ہے آپ پھرسٹ مارج سے لے کے انڈ ڈیٹ جو ہے کرنٹ اپریل کا جو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تیرہ اپریل میں نے لکھا ہے یہاں پہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور پھر سابمیٹ کرنا ہوگا آپ کو سابمیٹ کرنے کے ساتھ ہی اس دوران جو مارج کے علاوہ جو اپریل کے آج کے دن ہے جو بھی ویریفی آپ کا تیچر آپ کو کرنا ہوگا جس کا ان ویریفیڈ آ چکا ہے پسلے دنوں کے ساتھ ہی کلک کرنے کے ساتھ ہی وہ ساری تیچر ان کی انفرمیشن آپ کے سامنے آ جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں نے سابمیٹ کیا تو ان تیچرز کی یہاں پہ نام فوٹگراف اور ویریفیڈ کے نیچے آپشن آ جائے گا ایکشن آپشن تو ان سبی دنوں کا چاہے مارش میں بھی آپ کا یوی آیا ہے اپریل میں بھی آیا ہے تو آپ ایک ہی کر کے ایکشن بھی کلک کر کے ویریفیڈ کو کر سکتے ہیں یہاں پہ اور ایک مسئلہ آ رہا ہے کچھ ٹیچرز کا فرسٹ ہاپ میں تو ویریفیڈ ہو چکا ہے لیکن سیکنڈ ہاپ میں نہیں آیا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو یہاں پہ اس پہ چیک ان پہ دبا کے چک آؤٹ پہ کلک کرنا ہوگا وہاں پہ آپ کا ویریفیڈ کے نیچے ایکشن آپشن آ جائے گا فرسٹ ہاپ میں کیا ہے لیکن چک آؤٹ کے سامنے آپ کو پھر یہ کرنا ہوگا اور پھر اپرو پہ آپ کلک کریں گے پھر سبمیٹ کر دیں گے سبمیٹ کرنے کے ساتھ ہی وہ ٹیچر سیکنڈ ہاپ میں بھی چک آؤٹ پہ ویریفی ہو جائے گا اور اس کی اٹنینس مکمل ہو جائے گی